السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب بھی زکریہ علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے تو یہ کہتے مریم یہ کہاں سے آیا تو مریم کہتی علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہے اسے یہ پتا چلا آج کل جو مسلم لڑکیاں ادھر ادھر جا رہی ہیں ذمہ دار لوگ ذمہ داری نبھا نہیں رہے ہیں ذمہ داری نبھانا ضروری ہے بیٹی کہاں جا رہی ہو کیوں جا رہی ہو کیسے پہنچی کیا ہوا ہم اور آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں کیا دے دیئے ہیں موبائل دے دیئے تو بگڑیں گے کی نہیں بگڑیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل مت دیجئے لیکن اگر غلط استعمال ہوگا تو گربڑی ہو جائے گی اس کے ذریعے ہو ہی رہا ہے ادھر ادھر مسائل کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں اختلاط مردوزن ہیں ہماری بچیاں ایسی سکول اور کالیج میں پڑھ رہی ہیں جہاں لڑکیاں اور لڑکیاں سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں کیا ہوگا وہاں صرف ایمپریس کرنا ہوتا ہے کوئی لڑکا جو ہے وہ پٹا لیتا ہے آرام سے ایمپریس کرتا ہے تو ہماری لڑکیاں سمجھتی ہے کہ بہت اچھا ہے آہا اور اس کے بعد فون کرتا ہے اور بولتا ہے انٹی ہے مٹھائی اٹھائی بھی بھیجوا دیتا ہے اور انٹی ایسا کیجئے نا ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے گھومنے کے لیے تو جا رہی ہیں گھومنے کے لیے اور ہم اور آپ بھیج دیتے ہیں تو ہوگا کیا ارے وہی نہ ہوگا کہ ہم نے شیر کے آگے گوش ڈال دی اور کہا شیر کھانا نہیں بچے کے آگے چوکلیٹ ڈال دی ابولے بچے اے چوکلیٹ کھانا نہیں ایسا کہیں ہوگا ہوگا ہی نہیں تو ہم اور آپ خود ہی اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اس لئے یاد رکھئے گا زکریہ علیہ السلام نے ذمہ داری نبھائی ویسے نبھائی ہے اکتوبر دوہزار سولہ سے اکتوبر دوہزار سترہ تک چووالیس مسلم لڑکیوں نے پونہ کے اندر اسلام دھرم چھوڑ دیا ہے کون ذمہ دار ہیں پونہ میں ہم لوگوں کو لگ گیا چونہ ہوگا آپ دیکھتے ہیں وہ آکس فورڈ ہے بھارت کا پڑھنے کیلئے جا رہے پڑھنے کیلئے جا رہے یا نائنا لڑانے جا رہے کیا ہو رہا ہے اگر ہم اور آپ نہیں سوچیں گے تو گربڑی ہو جائے گی آپ تو جانتے ہی ہیں سب چلہ بڑے پہمانے پر ارے بہن ہو تو ایسی اور بیٹی ہو تو ایسی کہ جب بھی کوئی اس کو برائی کی طرف ابھارے تو کیا کہے سنانت صحیح کتاب ان نکاح حدیث نمبر 33-43 ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے بعد پیغام آیا نکاح کا اور ابو طلح انساری کی طرف سے وہ مسلمان نہیں تھے تو بہن نے کیا جواب دیا ارے بہن ہو تو ایسی اللہ والی اللہ والی کو کوئی اپنی طرف فسا نہیں سکتا جال میں امپریس نہیں کر سکتا تو انہوں نے کیا کہا ابو طلح آپ کا جو پیغام میں بہت اچھا ہے لیکن میں مسلمان عورت ہوں اور آپ کافی رہے ہیں یہ کیسے نکاح ہو پائے گا کاش کہ یہ پیغام ہماری ان بہنوں تک پہنچ جاتا جو گھر بار چھوڑ کے جا چکی ہیں اسلام کی قربانی انہوں نے دے دی ہے اسلام دھرم کو چھوڑ دیا ہے کیا کہوں سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ذمہ داری نبھانا ضروری ہے گارجین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں دین اسلام اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں اور ان کے دماغ میں ڈال دیں بیٹی اسلام سب سے ہم چیزیں ہنہوں قوم عزن اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا البدایہ والنہائی جن نمبر ساتھ صفحہ نمبر پہتالیس یا پہنسٹھ پچاس ہے اس کے اندر کہ ہم وہ قوم ہیں کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے اس کے ذریعے عزت دی ہے ہم اس کو چھوڑ کر زلیل ہو جائیں گے آج دیکھ لیجئے ہم خود ہی گئے گزرے ہیں تو کیا ہوگا آپ پولیس اسٹیسن میں چلے جائیے لڑکیاں ہماری ہیں مسلم لڑکیاں جی نہیں جب میں شادی کروں گی اسی سے کروں گی جان دے دوں گی مر جاؤں گی اس کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی آپ ان کے ماں باپ سے ملئے اے بیٹی بگڑ گی تو کیا کریں یہ ہے وہ ہے دیس ہے ڈیٹ ہے نہیں میرے بھائیوں ذمہ داری نبھانی پڑے گی اگر ذمہ داری نبھائیں گے تو فائدہ نہیں نبھائیں گے تو بڑا نقصان ہے آپ کو معلوم ہے معمولی لگتا ہے کیا ارے بھائی ہمیشہ کے لئے جہنم تیار کر رہی ہیں وہ اسی طرح اللہ کا ڈر اور خوف بھی بیٹھائیے بچپن سے اس کی تربیت کیجئے اور ذمہ داری نبھائیے یہ نہ سوچئے کہ نہ بڑے ہوں گے تو سدھر جائیں گے سب کام سمجھ میں آ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جلدی شادی کر لیجئے اپنیاں کیا ہو رہا جلدی شادی نہیں ہو رہی ہے مسئلہ گربڑ ہو جا رہا ہے نکاح کو آسان بنائیے سرنابی دعوت کتاب ان نکاح حدیث نمبر دو سو ستر خیر ان نکاح ہی ایسو رہو بہتری نکاح وہ جو آسانی کے ساتھ ہو جائے شادی کو سادی کیجئے تب نہ ہوگا تو شیطان لوگ اس کو کیچ کر لیتے ہیں ادھر ادھر لے جاتے ہیں اور پھر بغاوت شروع ہو جاتی ہے عدل و انصاف سے کام لیجئے اب ایسا نہیں بیٹا پیدا ہوا تو مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں اور بیٹی پیدا ہوئی تو موہ نیچے کر کے چل رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں قسمت کا جو لکھا تھا وہ ہوا میرے بھائیوں ایسا کرنے سے نہیں ہوگا عدل و انصاف سے کام لیجئے بہت ساری چیزیں ہیں بغاوت کے لیے اور ہم اور آپ خود ہی راستے نکال لیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو بہنوں کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی